اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائیفر کیس میں چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی درخواست زمانت پر آن کیمرہ سماعت کی استعداد پر فیصلہ محفوظ کر لیا سائیفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت پر سماعت چیف جسیس اسلام آباد ہائی کورٹ عمر فاروق نے کی درخواست گزار کی جانب سے بیریسٹر سلمان صفدر جبکہ سائیفر کیس میں پروسیکیوٹر ایف آئی اے شاہ خاور ایڈوکیٹ بھی عدالت میں پیش ہوئے پروسیکیوٹر شاہ خاور ایڈوکیٹ نے دوران سماعت کہا کہ افیشل سیکٹری ایٹ کے تحت ٹرائل ہو رہا ہے چاہتا ہوں پٹیشنر کے وکیل دلائل دے دیں تو عدالت کے سامنے کچھ معروضات رکھوں بیریسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ اس بات سے انکار نہیں کہ ٹرائل افیشل سیکٹری ایٹ کے تحت ہو رہا ہے اس کیس کے جیل ٹرائل کی وجہ سے سیکیورٹی خدشات بتائے گئے ہیں اگر عدالت سمجھے تو عدالت سے غیر ضروری افراد کو باہر نکالا جا سکتا ہے شاہ خاور ایڈوکیٹ نے صدا کی کہ بیریسٹر سلمان صفدر یہ دلائل دے دیں جب میں دلائل دوں تو آن کیمرہ پروسیڈنگ کر لیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکز دیئے کہ کیس کا ریکارڈ دیکھ لوں پھر تیہ کریں گے کہ اس کیس کو کس طرح لے کر چلنا ہے ریکارڈ دیکھ کر آرڈر پاس کروں گا کہ کیا کرنا ہے عمران خان کے وکیل شیر افضل مروت ایڈوکیٹ نے کہا کہ پوری قوم کی نظریں اس زمانت کی درخواست پر لگی ہوئی ہیں جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکز دیئے کہ اب تو عدالتی سماتوں کی لائیو سٹریمنگ ہوا کرے گی لائیو سٹریمنگ ہوگا تو عدالتی کاروائی پوری دنیا دیکھا کرے گی جسٹس عمر فاروق نے کہا کہ چیف جسٹس کے طور پر یہ عمل میری عدالت سے شروع ہوگا ہمیں تو اس کے مطابق اپنی تیاری رکھنی چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت کی آن کیمرہ سمات کی صدا پر فیصلہ محفوظ کر لیا